موسیقی رتلام بھارت کے اردے راج مدیپردیس میں اس جیتے خوبصورت سہر ہے جو اپنی پراکرتک سندرتہ کے لیے جانا جاتا ہے اس کی گنتی دیش کے سب سے خوبصورت اور دلچسپ اسطلوں میں ہوتی ہے رتلام مدیپردیس کے پہلے وانجک سہروں میں سے ایک تھا جو افیم تمبابو اور نمک کے ویاپار کا کیندر ہوا کرتا تھا یہاں سہر مالوہ میں اپنے سست نامک سوداگروں کے لیے بھی جانا جاتا تھا رتلام مدیپردیس کے پشم بھاگ میں ایک سیما ورتی جیلا ہے جس کی سیما راجستان راج سے لگتی ہے جو اپنی پراکرتک شٹا کے لیے پرسید دے یہاں جیلا بڑی سنکھیا میں پریٹکوں کو اپنی اور آکرسید کرتا ہے ایک مہتوپورن سہر ہونے کے علاوہ یہاں سہر پریٹکوں کے لیے ایک عدبوت پریٹن استلبی ہے دوستو اس سہر کے اتیاس پر نیر ڈالیں تو پدہ چلتا ہے کہ یہاں کبھی مہاراجہ رتن سنگھ کا ساسن ہوا گرتا تھا راجہ رتن سنگھ وہ ان کے پتر رام سنگھ کے نام پر اس سہر کا نام پہلے رتن رام ہوا بعد میں اسے رتنام کہا جانے لگا اور پھر یہاں جیلا رتلام کے نام سے لوگ پریہ ہوا اس کے علاوہ اسے رتنپوری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس جیلے کی اسٹاپنا جون 1948 میں ہوئی تھی بعد میں اسے 1950 میں پنرگٹیت کیا گیا تھا مدی پردیس کے اتر پشیم بھاگ میں اسٹیتر رتلام مالوہ چھیتر کے مہتپورن سہروں میں سے ایک ہے اس سہر کو ورس 1892 میں کپتان بورتوک کے دوارہ اسٹاپیت کیا گیا تھا رتلام مالوہ پٹار کے پشیمی کنارے پر مدی پردیس کے پشیمی چھیتر میں اسٹی تھے یہاں سہر سمجھ رتل سے 480 میٹر اوچائی پر اسٹی تھے تتہ اس کی اوسط ورسہ 940 میلی میٹر ہے رتلام سہر راشتی راجدانی دلی سے لگبک 750 کلومیٹر دور ہے تتہ بھوپال سے اس کی لمبائی لگبک 300 کلومیٹر ہے دوستو رتلام جیلے میں پراکرتک سندرتہ اور خوبصورت پریٹن اسطلو کا آکرسک سنگم دیکھنے کو ملتا ہے رتلام جیلے کی سیما پورو میں اجین وہ آگرمالوہ پشیم میں راجستان راج اتر میں منصور دکشن میں دھاروہ جھابوہ جیلے سے لگتی ہے رتلام سہر مدپردیس کے پشیم بھاگ میں اسٹی تھے یہاں جیلہ اجین منڈل کے انترگت آتا ہے رتلام جیلے کا کل بھوگولک چیتر 4861 ورگ کلومیٹر ہے جنگنہ 2011 کی انصار رتلام جیلے کی آبادی 14,55,079 ہے رتلام جیلے کی ساکھ شرطہ در 68.03% تتہ جیلے کا جنسگیا گھنت 301 پرتیورگ کلومیٹر ہے رتلام جیلے کو 5 اکھنڈوں اور 9 تحصیلوں میں بھی باجت کیا گیا ہے بھارت کے ہردی راج میں شتیت رتلام ایک خوبصورت جیلہ ہے جو چاروں اور سے خوبصورت اسطلو سے گیرا ہوا ہے بھیل جنجاتی یہاں کی پرمک جنجاتی ہے سب سے پہلے سیو کا نرمان بھیل جنجاتی کے دوارہ ہی کیا گیا تھا رتلام جیلے کو سیو نگری سونا نگری اور انگور جیلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے رتلام میں لوگ کے نمکین سیو کا پورے دیس میں سروادیک اتپادن ہوتا ہے یہاں کے سیو سمپورن بھارت یہاں تک کی ویدیسوں میں بھی پرسید ہے اسی کارن رتلام کو نمکین سیو کی نگری بھی کہا جاتا ہے رتلام جیلے کا سیلانہ عبیارنی مدیپردیس کا ایک ماتر ایسا عبیارنی ہے جس میں کیکٹس گارڈن استید ہے اسے جیلے میں مدیپردیس میں سروادیک انگور کی پیداوار ہوتی ہے تتہ یہاں پرتم انگور انوسنان کے اندر بھی استعابت کیا گیا ہے اس کے علاوہ جاورہ میں پردیس کی پہلی پرانی جاورہ سگر میں لستی تھے جسے 1934 میں استعابت کیا گیا تھا دوستو اگر بات کریں اس سہر کے پرمک پریٹن استلوں کے بارے میں تو اس سہر میں کئی سارے خوبصورت و درسنی پریٹن استل موضوع دے جو لوگوں کو کافی زیادہ کرتے ہیں جسے کالی کا ماتا مندر یہاں مندر رتلام سہر کا ایک پرسد مندر ہے یہاں مندر بہت پراشین ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس مندر کا سممندر راج گھرانے سے رہا ہے اس مندر میں نوراتری کے شمعے دس دن کا میلہ عجد کیا جاتا ہے جس میں سہر کے لوگ آتے ہیں آپ کو یہاں پر تالاب دیکھنے کے لئے ملتا ہے جسے جھالی تالاب کہتے ہیں تالاب کے پاس میں ہی گارڈن بھی بنا ہوا ہے اس مندر کے پاس میں ہی ایک پارک بھی استید ہے پارک میں بچوں کے لئے بہت سے جھولیں لگے ہوئے ہیں مہالکشمی مندر یہاں رتلام سہر میں استید ایک پرمک دھار میں کس طرح دیپاولی کے شمعے سونا اور چاندی کے علاوہ روپے سے اس مندر کو سجایا جاتا ہے لاکو کروڑوں روپے سے اس مندر کو سجایا جاتا ہے رتلام سہر کے بڑے بڑے بیعاپاری اس مندر میں نگدی سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسی نگدی سونا چاندی کی مدد سے اس مندر کو سجایا جاتا ہے دیپاولی پر دو دن تک مندر کو اسی طرح سے سجا رکھا جاتا ہے اس کے بعد بیعاپاری اپنے نگدی اور سونا چاندی واپس لے کر جاتے ہیں آپ کو اس جمعے مندر میں آگر بہت اچھا لگے گا کیکٹس گارڈن کیکٹس گارڈن رتلام سہر کا ایک پرمک آکرسن ہے یہاں پر آپ کو کیکٹس کی انیک پر جاتیاں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں گارڈن رتلام سہر سے قریب 22 کلومیٹر کی دوری پر سیلانہ مستی تھے اس گارڈن میں انٹری کا چارج لیا جاتا ہے یہاں گارڈن ایسیا کا سب سے بڑا کیکٹس گارڈن ہے آپ کو یہاں پر ایک راج محل بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہاں کیکٹس گارڈن بہت پراجین ہے اس کیکٹس گارڈن کی ستاپنا یہاں کے راجہ دیکھنے کے لیے چیئر بھی بنے ہوئے ہیں آپ یہاں پر اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ آ سکتے ہیں یہاں رتلام کی ایتیہاسی کے مارتوں میں سہے کہ اس اسٹم کا نرمان تتکالنگ نریس جسون سنگھ کے دوری کروایا گیا تھا اس اسٹم کا نرمان 1869 سے 1919 کے بیچ کروایا گیا تھا یہاں کیرتی اسٹم پتر و چونے سے بنا ہوا ہے اس اسٹم کا نرمان بریٹس ساسن کے سو ورس پورن ہونے پر اس مارک اسٹم کے روپ میں کیا گیا تھا اس اسٹم کے اوپر جانے کے لیے سیڑیا بھی بنائے گئی ہے آپ اس اسٹم کے اوپر جا سکتے ہیں آپ کو اس اسٹم کے چاروں طرف کا بیوک خوبصورت ناجارہ دیکھنے کو ملتا ہے دولاوڑ باند دولاوڑ باند اتلام کے پاس اسٹی تک مکہ آکرسن استلے دولاوڑ اتلام سہر میں اسٹی تک جلاشی ہے اور اتلام سہر میں پینے کے پانے کے لیے دولاوڑ جلاشیے سے پانی کا اپیوک کیا جاتا ہے یہاں کا ناجارہ بہت خوبصورت رہتا ہے چاروں طرف ہریالی رہتی ہے برسات کے شمیں دولاوڑ باند میں پانی بڑھ جاتا ہے جس سے پانی اورفلو ہوتا ہے جو بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے آپ یہاں پر برسات کے شمیں گھومنے کے لیے آ سکتے ہیں دولاوڑ ایکو ٹوریز میں پار یہاں رتلام کی سب سے پسندیدہ جگہوں میں سے ایک ہے اس ٹوریز میں پارک میں آپ بہت ساری پانی سے ہونے والی گتیویدیا کا مجھا لے سکتے ہیں دولاوڑ باند کا بہت خوبصورت ناجارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر وارٹر سکوٹر کا مجھا لے سکتے ہیں ہوت ائر بلون کا مجھا آپ لے سکتے ہیں بوٹ رائیڈ اور برانہ رائیڈ کا بھی آپ مجھا لے سکتے ہیں ان سبھی کے پرائیس الگ الگ رہتے ہیں اور آپ کو یہاں سبھی گتیویدیا کر کے بہت اچھا لگے گا یہاں ایک دن کی پکنک کے لیے بہت اچھا استان ہے آپ یہاں پر اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ آ سکتے ہیں سری کیدارشتور مہانیو مندیر یہاں مندیر اتلام جیلے کے سیلانہ میں ستیدے یہاں پر بھگوان سیو جی کا مندیر ہے یہاں مندیر چاروں طرف سے خوبصورت پہاڑیوں سے گرا ہوا ہے برسات کے شمیں آپ کو یہاں پر جل پرپات بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہاں جل پرپات ایک کنڈ پر گرتا ہے یہاں کنڈ گہرا ہے یہاں دارشتور مہانیو مندیر میں جل پرپات کے نیچے چیٹانوں کو کٹ کر گفہ بنائی گئی ہے یہیں گفہ مانو نرمی تھے اور یہی پر سیولنگ پیراجمہ نے یہاں پر ساون سوموار کے شمیں اور سیوراٹری کے شمیں میلے کا آجن بھی کیا جاتا ہے جس میں لاکھوں کی سنگیہ میں لوگ یہاں پر آتے ہیں برلہ مندیر یہاں رتلام سہر میں استید ایک پرمک دھار میں کستہ لے یہاں مندیر رتلام کے پاس ناگدہ میں استید ہے یہاں مندیر بہودی بہوی ہے یہاں مندیر پتر سے بنا ہوا ہے یہاں مندیر برلہ فاؤنڈیشن کے دورہ بنایا گیا ہے آپ یہاں پر آ کر اس وشال مندیر کو دیکھ سکتے ہیں اس مندیر کی دیواروں پر خوبصورت نکہ سے کی گئی ہے یہاں پر آپ کو گارڈن بھی دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس میں ترہ ترہ کے فول لگے ہوئے ہیں یہاں مندیر سری رادہ کرشنے جی کو سمبرپی دیں آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو رادہ کرشنے جی کی بھوی مورتی یہاں پر دیکھنے کے لیے ملتی ہے اسٹپد جین مندیر اسٹپد جین مندیر ایک دھار میں کستہ لے یہاں جین سمدائے کا دھار میں کستہ لے آپ کو یہاں پر آ کر بہت ہی خوبصورت ماربل سے بنا ہوا مندیر دیکھنے کے لیے ملتا ہے یہاں مندیر بہت ہی عدبود لگتا ہے یہاں مندیر مین ہائیوے روڈ پر اسٹتے آپ یہاں پر آسانی سے گھومنے کے لیے آ سکتے ہیں سری ناغیسور پارسونات مندیر سری ناغیسور پارسونات جین مندیر یہاں راتلام سہر میں اسٹے دیکھ پرمک دھار میں کستہ لے یہاں مندیر مدیپردیس اور آجتان کے بورڈر پر بنا ہوا ہے یہاں مندیر بہت کوکسورت ہے اور بہت بھوی بھی ہے یہاں جین ترتی اسٹل ہے یہاں پر تیویسوے ترتکار سری پارسونات بھگوان کی بہت ہی بھوی پرتیمہ لگی ہوئی ہے اس مندیر میں اسٹاپید مورتی لگبک 28 سال قرآنی ہے یہاں مندیر سپیس سنگمرمر سے بنا ہوا ہے آپ یہاں پر اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں یہاں مندیر بھگوان سنکر جی کو سمرپید ہے یہاں مندیر ایک ہزار سال پرانا ہے مندیر میں آپ کو بہت سارے اسٹمب دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اسٹمبوں میں آپ کو کوکسورت نقاسی بھی دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہاں مندیر بلپانک گرام مستید ہے اور یہاں پر ساون سو مار پر کعور یاترہ نکالی جاتی ہے جس میں ہزاروں کے سنکیہ میں کعور یاتری بھاگ لیتے ہیں یہاں رتلام سائر کا ایک مکہ پریٹا نستلے یہاں پر آپ کو بہت سارے جانور اور پکچوں کی پرجاتیاں دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہاں بیارنی رتلام کے سیلانہ مستی تھے یہاں بیارنی تیرہ ور کی کلومیٹر کے چھتر میں فیلا ہوا ہے آپ یہاں پر اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ آ سکتے ہیں یہاں باندھ رتلام کے پاس اس سے خوبصورت باند ہے یہاں پر آپ کو بہت سارے ٹافو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں آپ یہاں پر ایک دن پکنک بنانے کے لیے آ سکتے ہیں یہاں جگہ بہت خوبصورت ہے برسات کے شمیں اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر زیادہ آنند کی انوبوتی ہوتی ہے یہاں جگہ ہریالی سے گری ہوئی ہے دوستو اس کے علاوہ بھی رتلام سہر میں کئی سارے خوبصورت و درسنی پریٹنستل موضوع دیں جو لوگوں کو کافی زیادہ اکرسط کرتے ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں ایسی ہی اور انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں جے ہند وندے ماتر